آج اس وقت جو گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے کہ ففٹی پرسنٹ پسنجر بٹھا کے جو ہے پسنجر گاڑی چلے گی تو اس کی امرجنسی میٹنگ جو ہے وہ کالپ کی گئی جس میں سبھی روڈز کے پریزیڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فیسرہ لیا گیا ہے کہ جب تک کرایا نہیں بڑھایا جائے گا ففٹی پرسنٹ تو کل سے گاڑیاں جو آٹومیٹیکلی کھڑی ہو جائیں گی کیونکہ ففٹی پرسنٹ پسنجر بٹھا کے گاڑی کا ڈیزل بھی نہیں پورا ہو سکتا ہے اور اپنی جیب سے پیسہ ڈال کے کوئی بھی ٹرانسپورٹر جو ہے وہ گاڑی نہیں چلائے گا جو پچھلی دفعہ کرونا کا جب ہم نے گاڑیاں چلانی شروع کی تھی جب گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہو کے چلانی شروع کی تھی تب پسنجر بس کو یا میٹا دور کو سٹارٹ پرسنٹ انہوں نے کہا تھا کہ سکسٹی سیون پرسنٹ آ پسنجر بٹھا سکتی ہو اور تیس پر تیس پرسنٹ انہوں نے کرایاں بڑھایا تھا کرونا کا تو آج جب یہ ففٹی پرسنٹ پسنجر بٹھانے کے لیے بول رہے ہیں تو پھر ففٹی پرسنٹ کرایاں بڑھائیں گے تب ہی گاڑیاں چل سکتی ہیں ورنہ کل سے گاڑیاں ایٹرومیٹیکلی کھڑی ہو جائیں گی اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو اپنے زمین نہیں لینی چاہتی ہے اور انہوں نے ایک ایسا آرڈر کیا ہے کہ جب گاڑیاں کھڑی ہوگی تو ایٹرومیٹیکلی لاک ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ چکا چلنے سے ہی سارا سسٹم چلتا ہے اور جب ہم مجبور ہو کے گاڑیاں کھڑی کر دیں گے تو پھر ایٹرومیٹیکلی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی سیچویشن بن جاتی ہے تو اگر گورنمنٹ اس کو چلانا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کو ففٹی پرسنٹ کھڑیاں بڑھانا پڑے گا کوئی بھی اپنی جیب سے کیونکہ ففٹی پرسنٹ کے ساتھ تو ڈیزل بھی نہیں پورا ہوگا تو لہٰذا کوئی بھی اپنی جیب سے پیسے ڈال کے گاڑی نہیں چلائے گا تو میں یہی عام پبلک کو کل سے سبھی جو پسنجر گاڑیاں ہیں وہ ایٹرومیٹیکلی کھڑی ہو جائیں گی کیونکہ اس سیچویشن میں ففٹی پرسنٹ پسنجر بٹھا کے گاڑیاں نہیں چل سکتی ہیں کوئی بھی ٹرانسپورٹر اپنی جیب سے پیسے ڈال کے گاڑی نہیں چلائے گا لہذا کل سے گاڑیاں جو ہیں وہ روڑوں سے آف ہوں گی اور اگر گورنمنٹ چلانا چاہتی ہے تو پھر ففٹی پرسنٹ کرایاں بڑھائیں تب ہی جو ففٹی پرسنٹ پسنجر بٹھا کے گاڑیاں چل سکتی ہیں یہ آپ کو پرمنٹ سٹرائک رہے گی جب تک جب تک جب تک رہے نہیں بڑھائیں گے تب تک تو گاڑیاں کھڑی رہیں گی یہ سٹرائک نہیں ہے اٹرومیٹیکلی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی جب جیب سے پیسے رہے ڈال کے کسی نے بھی گاڑی نہیں چلا نہیں